حضرت کلندر لال شہباز رحمت اللہ علیہ کا ساتھ سو سترمہ عرص مبارک نہایت ہی عقیدت احترام کے ساتھ بنایا جا رہا ہے عرص کے دوسرے دن بھی ہزاروں ظاہرین سیون شریف پہنچ گئے مزید ریپورٹ کریں گے سیون شریف سے ہمارے نمائندے رشید علی بہبرو جی رشید علی اگاہ کیجئے گا کیا تفصیلات ہیں موجود ہے سیون شریف حضرت لال شہباز کلندر کے بولڈن گیٹ کی نین بازار میں یہاں پہ جو ہے دوسری اور اس مبارک کی دوسری دھمال بھی جاری ہے یہاں پہ بڑی تعداد میں ظاہرین بھی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے اسلام علیکم علیکم السلام کیا نامے کہاں سے آئے ہوئے ہیں میرا نام محمد ولال اللہور سے آئے ہیں اور یہاں پہ بہت اچھی سکورٹی دی گئی ہے اور رینجر ہمارے پاس کافی زیادہ تعداد میں ہیں اور ہم کو کوئی مسئلہ نہیں ہے بس مسئلہ یہ ہے کہ رنٹ زیادہ بڑھ گئے ہیں اور ہم پہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم غریب لوگ ہیں زیادہ اور اتنا رنٹ زیادہ جو نہیں ہونا چاہیے ہماری حکومت سے اپیل ہے کہ اتنا رنٹ جو ہے نا یہ کم کر دیا گیا کہاں پہ پانی کی کیمپ سے لگائی جائے گئی ہے اور یہاں پہ جو ہوسپیڈل کی جانب سے کیمپ لگائی تھی آپ نے دیکھے ہیں جی جی کیمپ لگایا ہے حکومت کی جانب سے سندھک حکومت جو ہے ہمارے ساتھ بہت اچھا تاون کر رہی ہے اپنا پانی کا کیمپ لگائی ہے اور میڈیسن ادھر سے دستیاب ہے اور ہم ان کا بہت ہی دل کی اتھا گرانے سے شکریہ دعا کر دیں کہ انہوں نے ہم کو اتنا اچھا ریسپونس دیا یہ ارس پاکستان میں وہاں ترس ہے جو بین الاقوامی سطح پر رکھتا ہے اور کلندر سرکار کا یہ سبر ہے کہ آج یہاں ہر شخص جو ہے انہیں سلام کرنے کے لیے آتا ہے کیونکہ انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی ہے یہ انسان کا اپنے اپنے مقدر کی بات ہے چاہے وہ نیک کام کر کے اپنی عزت میں اضافہ کر جائے چاہے برا کر کے وہ لانت کا حق دار ہو یہ انسان کے اپنے مقدر کی بات ہے دیکھیں ہم بہت دیر سے آتے ہیں اس طفعہ بلدیا نے بہت اچھا انتظام کیا ہے اور کہیں بھی سڑکوں پر یا کسی جگہ پر ایسی گندگی نہیں پائی جاتی جیسے پہلے پائی جاتی تھی آگے سے بہت ہی حالات بہتر ہیں بہت ہی اچھے ہیں البتہ ایک بات ہے کہ یہاں کے لوگ جو ہیں نا ظاہرین کے ساتھ آوانی کرتے اور مو مانگی قیمت لیتے ہیں جس سے ظاہرین کیونکہ وہ تو آتے ہی سلام کرنے کے لیے انہیں فرق نہیں پڑتا مگر انہیں خیال کرنا چاہیے یہ ہمارے مہمان ہے اور ان کے ساتھ انہیں تابن کرنا چاہیے سلام علیکم کیا نامیں کہاں سے آئے گا ہم چچا وطنی سے ہیں پنجاب سے اچھا تو اورس کے حوالے سے کیا کہنا چاہو گا اورس کے حوالے سے یہ ہی کہ یہ واحد ہوتا ہے جس پہ آکے اتنی خوشی ملتی ہے کہ انسان سکون محسوس کرتا ہے اور زیادہ زیادہ انسان یہاں پہ اپنی عبادت اپنی خواہشات لے کے آتا ہے اور وہ پوری کر کے لے کے جاتا ہے اور یہ سخی کی مرضی ہے کہ وہ جسے بھی بلاتا ہے وہ انسان یہاں سے خالی نہیں جاتا اپنی جھولیاں بھر کے لے کے جاتا ہے اللہ علیکم کیا نامیں کہاں سے ہے عباس علیل اور ساہے ہوں چاہیے ابھی دوسرا روز کہیں بہت مزہ آرہا ہے بہت سکون ملتا ہے ہمیں اور ہم چار پائیں دنوں گیاں ہدھر آئے ہیں تو بہت سکون ہے بہت مزہ آرہا ہے ہر قسم کا سکون ملتا ہے انتظامات کو کیسے دیکھتے ہیں انجی انتظامات کو کیسے دیکھتے ہیں انتظامات بہت اچھے ہیں اس کے اوڈی بھی بہت پیاری ہے مطلب کہ سب نظامات ٹھیک ہی ہیں اچھا سسن ملائے ہوگا دیکھنے والوں کو کیا میسے دینا چاہوں گا دیکھنے والوں کو یہی میسے دینا چاہوں گا کہ آب ادھر آئیں گے تو آگر مستمل آنگ ہو جائیں گے بھائی ارس کے والے سب سے پہلے میں یہ مبارک بات دیتا ہے ان کو یہ بہت ارچار ہو رہا ہے ماشاءاللہ دو سال کے بعد ظاہرین اپنے کامی رات سو دے ہو کر یہاں پر کچھ آئے ہیں اور بڑا مزہ آ رہا ہے ہم خوب انجوائے کریں سبیل کے حوالے سے بتائیں سبیل بھی ماشاءاللہ ہر جگہ موجود ہے انتظامات کو کیسے دیکھ رہے ہیں انتظامات آکیستان کی طرح سے بہت اچھے انتظامات ہے بہتر کے لوگ بھی یہاں سے آئے ہیں جیسے کہ انگریز بغیرہ ہو گئے ہیں گہر مسلم ہو گئے ہیں بہت سے لوگ یہاں پہ آئے ہیں جو ہمیں دوست دیت رہے ہیں ان کو کیا میسے دینا چاہو گے ہم یہ میسے دینے چاہیں گے کہ اپنے دل سے اچھے میرے سے آؤ اچھا لے کر جاؤ گے اسلام علیکم علیکم السلام ہم پنجاب سے آئے ہیں سائن لاہور سے بہت دل فریبر دلکش منظر تھے بہت روپرور منظر تھے دل خوش ہوا مالک کی زیارت کر کے یہ مالک کا اذن ہے کہ مالک نے ہمیں یہ بکشش دی یہ مالک کا خصوصی کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں بلائے اپنی درگاہ پر وارث کا لاکھ احسان ہے بہت خوش ہے ہم ملہ لگا ہوا ہے وارث کا کرم ہے یہ اتاؤں اور شفاؤں کا در ہے ولی اثر ہر کسی کو بلائے مولا لال کے صدقے ہر کسی کی پریشانی کو دور کرے بہترین عمالت ہیں ہوں بہت اچھا ہے آپ نے زیارت کیے جی بلکل میں نے زیارت کیا ہاں بلکل چڑھائی ہے یہ سائن کا مجھے توفہ بھی ملا یہ تاج بھی سائن کا مجھے توفہ نائد ہوئے مالک نے میں میکسیمم ٹویل ٹو فورٹین ہیئرز ہو گیا ریگولر آ رہا ہوں چودہ سال ہو چکے مجھے آتے ہوئے یہاں پر آکے کیا فیل کرتے ہوئے یہاں پر آکے کیا فیل کرتے ہیں ایک ایسا منظر ہے جو روح کو پرور اور سکون اور منور کر دیتا ہے وہ مناظر ہم نے تیع کی ہیں وہ منزلیں ملی ہیں وہ کتاریں وہ کچہریاں ملی ہیں جو شاید دنیا کے کھیل میں نہ مل سکے فقر کی کچہریاں مولا کا درجو ہے وہ فقر کی بات کو جاگر کرتا ہے تو حکومت کی جانب سے جو انتظامات کے گئے ہیں وہ ان کو کیسے دیکھ رہے ہیں ہاں بہت اچھی ہیں حکومت کے انتظامات یہ جو میرے بھائی ہیں سکورٹی فورسز والے کماڈ ایجنٹ والے یہ سب ہی بہت اچھی آمور تیع کر رہے ہیں سکورٹی کا نظام بہت اچھا ہے سیٹسفائیڈ وہی آر سیٹسفائیڈ فرام دس ابھی جو دوست ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو کیا میسے دینا چاہوں گا کہ جو لوگ آئے ہیں اور جو لوگ یہ درد کھلا ہے تمام آمور تیع ہو رہے ہیں جو نہیں آ سکے ان کو مالک ازن دے بلانے کا اور جن کے دلوں میں اس بارے میں غلط وہمو اباحت ہیں کہ یہ درد جو ہے کچھ یہاں ایسی باتیں ہوتی ہیں جو کلیریفائیڈ نہیں ہیں تو وہ خود آئیں اپنی آنکھوں دیکھا آحال دیکھیں یہ جنت کی نگری ہے یہاں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو درد پر صحیح بولاتے ہیں وہ آتا ہے ضرور آئے گا کیوں نہیں آئے گا ہمارے ساتھ دوسرے بھی ظاہرین موجود ہیں ہم ان سے بھی جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اسلام علیکم 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 زیان ارشاد کہاں سے آئے ہو فیصل آباز ماشاءاللہ بہت پیارا ہے وہ دل کو سکون ملتا ہے یہاں کے اور یہی ہے کہ ملال مولا سب کو سلامتر کریں صحیح ارش کے حوالے کیا کہنا چاہو گے صحیح شکر ہے مالکہ ارش صحیح چل رہا ہے بالکل فس کلاس چل رہا ہے ہر چیز ننگا رہا ہے ہر چیز اللہ کا شکر ہے صحیح چل رہا ہے مالکہ انتظامات کو کیسے دیکھ رہے ہیں صحیح ہے انتظامات صحیح لگا پڑا اسے کوٹی سخت ہے بالکل جی پلکل آپ نے آنے والے ظاہرین کی باتیں سنیون کا یہی کہنا ہے کہ دو سال جو ہے ارش نہیں لگا اس مرتبہ جو ہے ارش لگائے میں بہت خوشی ہوتی ہے اور دلی اور روحانی سکون ملتا ہے اور جو ہے حکومت کی دانت جو بھی انتظامات کیے گئے ہیں بہت اچھے انتظامات کیے گئے ہیں حکومت نے ہمارے یہی اپنی لے کہ اور بھی جو انتظامات اچھے کر جو آنے والے ظاہرین جو بھی مشکلات ہیں وہ نہ آئے کیمرا تیم کے ساتھ میں عرش لگمبرو